کربلا کربلا زہرہ کی بیٹیوں پہ کئی بار آئی شامِ غریبا زہرہ کی بیٹیوں پہ کئی بار آئی شامِ غریبا کئی بار کربلا بنی آرِ نبی بر ہو جائے گی عباس کو تلوارِ جب عطا ہو جائے گی عباس کو تلوارِ جب عطا تقبال کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ ومن قرال فاتحہ رحم اللہ ومن قرال فاتحہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولانا دانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد اللہ علی محمد وعلا حل بیتہ الاطیبین الاتحرین الانجبین الاکرمین الغر المیامین واللانت الدائمت على عدائه مجمعین اما بعدو فقط قال الحکیم فی کتابه العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَلْوَاتُ پَرْدِمُ قبل اس کے کہ میں آیت کے زمن میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کروں چار مصرے میں ان لوگوں کی نظر کر رہا ہوں جو بالکل آخری صف میں بیٹھے ہوں میں ہیں کہ بزمِ نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور اور نسبت جنہیں ہیں صاحبِ ممبر سے دور دور وہ بیٹھتے نہیں کبھی ممبر سے دور دور صبح roman آگے آگے آپ کی آگے آگے جاتے ہیں دور دور ہوا آگے آگے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں میں نے سورہ حجرات جو قرآن کا سورہ نمبر 49 ہے 45 سورہ ہے اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے اگر چاہیے سورہ حجرات جب باتیں نہ کریں باتیں مکمل طور پر اخلاقیات کا مجموعہ ہے اور اس میں مسلمانوں کو تربیت کی جاری ہے کہ وہ کس طرح پیغمبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور کس طرح آپس میں اب اس کا مطالعہ کریں اور ہر ایک کو مطالعہ کرنا چاہیے یوں تو پورا قرآن ہمارے لئے آیا ہی ہے کہ ہم مطالعہ کریں اس کا قرآن ہماری زندگی کا لاحے عمل ہے قرآن ہمارا برنامہ حیات ہے قرآن ہماری زندگی کے لئے ایک بہترین قانون پیش کرتا ہے اگر انسان انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اس کے قوانین کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں یہ قرآن کی جو پہلی آیت ہے جو آج کا مجھے موضوع دیا گیا ہے جو بڑا حساس موضوع بھی ہے لیکن جو شیعت کی پہچان جس سے ہے شیعت کی جو ریل کی ہڈی ہے وہ مسئلہ ولایت ہے اور ولایت فقی جس طرح سے ہر دور میں ہمارے آئمہ کی دور میں ولایت معصوم ایک بنیادی رول لگتا تھا مسلمانوں کی زندگی میں اسی طرح آج ولایت فقی آج شیعت کی زندگی اس سے وابستہ ہے اور لہذا اسی عنوان سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے یہاں پر جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رسول کے اقدام سے پہلے کوئی اقدام نہیں کرنا ہے ولایت کا تغادہ یہی ہے اسی لیے قرآن نے سورہ معیدہ میں بھی فرمایا کہ انما ولیوکم اللہ اللہ تمہارا سرپرستے ولی ہیں ورسول اور اس کا رسول والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون اور اس کے بعد جو ولی ہیں اس کے صفات بیان کر دیئے گئے ہیں کہ صاحب ایمان جو حالت رکو میں زکاة دیتا ہو اور پورا مسئلہ نظام غدیر جو قائم کیا گیا اسی ولایت کے لیے تو ولایت کا فائدہ کیا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پیغمبر کے بعد ہم کسی ولایت کے قائل نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی ولی نہیں چاہیے ہماری لئے قرآن کافی ہے عزیزوں قوانین اسلام تو قرآن نے بیان کر دیئے پیغمبر نے بیان کر دیئے لیکن جب اس کے اجرا کی منزل آتی ہے اسے جاری کرنے کی منزل آتی ہے تو اس میں ولایت بڑا بنیادی رول ادا کرتی ہے ولایت کا کردار بڑا بنیادی ہے آپ دیکھیں پیغمبر کا زمانہ ہے پیغمبر کا زمانہ ہے مدینہ میں ایک شخص ہے سمرت ابن جندب جس کا ایک درخت ہے خجور کا عزیزوں بہت پوجہ کریں گے خجور کا درخت ہے اور اس خجور کے درخت کے پاس ایک دوسرا انساری ہے اس کا مکان ہے خجور کے درخت آپ جانتے ہیں کہ اس میں شاکت ہوتی نہیں ہے وہ لمبا سا ہوتا ہے اور اگر کوئی خجور کے درخت پر بیٹھ جائے تو دور تک کا معاینہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے وہ کیا کرتا تھا روزانہ کہ جاتا تھا اور درخت پر چڑھ کے اس کے گھر میں اپنی نگاہیں دوڑاتا تھا اب وہ انساری پریشان تھا اس نے آگے کہا بھائی تم جب آتے ہو اپنے درخت پر کسی وقت بھی آتے ہو ہم کو سب بتا دیا کرو تاکہ میں اپنے گھر کی نامود سے کہہ دیا کروں وہ پردہ گل لیا کریں اس نے اسلام کے قانون کو یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ یہ درخت میرا ہے اور قانون ملکیت اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت کو کسی وقت بھی یوز کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا آپ کو بتا کے جاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں آپ اپنے باغ میں جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں اس نے بھی یہ استعدلال کیا کہا کہ میں کیوں بتا کے جاؤں میرا درخت ہے میری ملکیت ہے میں جیسے چاہوں جب چاہوں جس وقت چاہوں اسفادہ کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے قانون ملکیت تمہیں اجازت دیتا ہے لیکن تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتا دیا کرو اس نے کہا نہیں اب اب اس نے بلاق سمجھایا وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا آپ دیکھیں کہ ولایت کی ضرورت کیسے پڑتی ہے پیغمبر اسلام کے پاس آیا یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ایسا ہے سمر ابن جندب کو میں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں ماننا ہے پیغمبر نے بلایا عزیزہ بہت توجہو پیغمبر نے بلایا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو تم جب جاتے ہو تو بتا دیا کرو اب پیغمبر سے وہ استدلال کرنے لگایا جس نے قانون سکھایا ہو ہماری اردو کے دبان میں کہ اسی سے قانون بگاڑنے لگا سبحان اللہ پیغمبر کو قانون سکھانے لگا کہا کہ پیغمبر قانون ملکیت ہمیں اجازت دیتا ہے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس قانون سے اس کا نفصان ہو رہا ہے اب پیغمبر نے رحمت العالمین تھے اپنے رحمت کے اندار میں سمجھایا کہ اس کے بدلے ایک دوسر درخ لے لو نہیں راضی ہوا اس کے بدلے دس درخ لے لو نہیں راضی ہوا سو درخ لے لو اس لیے کہ انسان کے اندر جب فتنہ ہوتا ہے تو وہ قانون اسلام کا بھی سارا لیتا ہے لہذا سماج میں ایسے اناثر سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون اسلام کے قانون کے دریے خود اسلام کو نقصان پہنچانا جائے اب پیغمبر کے سامان اس پیغمبر کے سامنے آگے کہہ رہا ہے پیغمبر نے کہا سو لے لو نہیں مانا پیغمبر نے کہا جنت میں لے لو اس کے بدلے درخ نہیں مانا اب پیغمبر نے پھر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ درخ اکھاڑ کے پھیر دیا جائے اس کے سامنے قانون ملکیت رکھا رہا اب پیغمبر نے کہا لا ضرارہ ولا ضرارہ فالاسلام اسلام کے کسی بھی قانون سے نہ انسان خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو قانون پہنچے نقصان پہنچا سکتا ہے یہی وجہ ہے ولایت کی کہ جب ولایت کی حکمرانی ہوتی ہے تو پھر انسان قانون اسلام کے ذریعے بھی اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا ہے کہ سلمات پہنچے ہیں لا ضرارہ ولا ضرارہ فالاسلام اسلام کے کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا جائے کبھی کبھی اب تھندک آ رہی ہے بعض لوگ ان کے لیے ضعیف ہیں یا تھندک بھی زیادہ پڑتی ہے اب وضو کے لیے پانی نقصان دے لیکن اب وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نہیں میں نے تو کبھی تحملوں کے ساتھ نماز پڑھی نہیں ہے چاہے نقصان ہو جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ قرآن آواز دیتا ہے یرید اللہ بکم اليسر بلا یرید بکم اليسر اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اسلام کے جو قوانین ہیں وہ مشکلات ایجاد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں چاہے انسان اپنی زندگی میں ایجاد کرے یا دوسرے کی زندگی میں سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا قانون اس لیے ہے اسلام آسانی کا مذہب ہے اسلام عشق کا مذہب ہے اسلام مذہب عشق ہے محبت ہے اب وہ اس قانون کے ذریعے نقصان پہنچا رہا تھا پیغمبر نے حکم دیا کہ نہیں لا ضررہ ولا ضررہ فی اسلام کبھی کبھی مقدسات کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے آپ دیکھیں مسجد زرار جو مدینہ کی ایک مسجد تھی جسے تیاری اس لیے کیا گیا تھا قرآن اس کا جو ہسٹری بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُو مَسْجِدَرْن زراراً جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے کیوں نقصان پہنچانے کے لیے کفراً انکارِ الٰہی کے لیے انکارِ حق کے لیے تفریقاً بین المومنین اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کون سے مسجد وہ مسجد جو سجدگاہِ الٰہی ہے وہ مسجد جہاں اللہ کے کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے وہ مسجد جہاں پیغامِ محبت دیا جاتا ہے وہ مسجد جہاں پر اختلافات قدم کر دیا جاتے ہیں وہ مسجد جہاں انسان دوسروں کو محبت کی اختلقین کرتا ہے اس مسجد سے کیا کیا جا رہا ہے وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُومنین مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے اور وَإِرْزَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور ان کے لئے جنگہ فرام کی جا رہی ہے جو اللہ سے اور رسول سے برسرِ پیکار ہے اب پیغمبر نے کیا کیا اس مسجد کے بارے میں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُمْ فِيَا بَدَا تَقِبْہِ اس مسجد میں جائیے گا نہیں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے مسجد ہے مسجد کا مطلبی یہ ہے کہ جہاں اللہ کا سجدہ کیا جائے اور پیغمبر سے منع کیا جا رہا مسلمانوں سے نہیں پیغمبر سے منع کیا جا رہا کہ آپ جائیے گا نہیں وَلَا تَقُمْ فِيَا بَدَا کسی بھی صورت میں میری اجازت نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں عزیزوں اگر مسجد مقدس مقام مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنے تو اس مسجد کو ڈھا دیا جاتا ہے پیغمبر کے لئے ممنوع قرار دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جا نہیں سکتے اب اگر مجلس اس لئے برپا کی جائے اب اگر مہدویت کے نام پر ایسے کلاس برپا کیے جائیں جس سے قوم میں اختلاع پیدا ہو انتشار پیدا ہو تو عزیزوں ایسی مسجدوں میں جانا ایسی مجلسوں میں جانا ایسے درس میں جانا جب پیغمبر سے منع کیا جا رہا ہے تو ہمارے لئے اس سے شرکت کرنا حرام ایک سلمات پڑھیں اس سے بہتر ایک سلمات پڑھیں محمد وعالمین آپ دیکھیں ہاربل ارساد ہے ارساد کی مطلب ہے پناہ گاہ یعنی مسجد پناہ گاہ بن رہی ہے کس کے لئے مسجد آپ تصور کریں دلائے اس بات کو اور کس زمانے میں آج کا دور نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا زمانہ ہے پیغمبر کا زمانہ وہ پیغمبر جو پانی اسلام ہے وہ پیغمبر جو اسلام لائیا ہے وہ پیغمبر جس نے مسجد بنانے کا طریقہ سکھایا ہے وہ پیغمبر جس نے سجدوں کا طریقہ سکھایا ہے وہ پیغمبر جو مسجد کے حصول بیان کر رہا ہے اس کے درمیان اس کے سامنے اور مسجد بنائی جا رہی ہے خود پیغمبر سے لڑنے کے لئے آپ دیکھیں کہ جنگ موتا سلح ہدیبیہ سے پہلے ہوئی تھی رومیوں سے جنگ اور پھر رومیوں سے کانٹیکٹ ہوا اور مسجد فٹا فٹ تیار ہوئی ظاہر تھی بات ہے کہ جب ایسی چیزوں کے لئے پیسے آتے ہیں باہر سے تو جو چیزیں ہفتوں میں تیار ہوتی ہیں وہ ایک دن میں تیار ہوتی ہے جو سالوں میں تیار ہوتی ہیں وہ مہینوں میں تیار ہوتی ہیں جنگ تبوک میں پیغمبر نکل لیے ہیں نکل لے ہیں اور پیغمبر سے کہا جا رہا پیغمبر اب افتتاہ کر دیجئے اللہ نے کہا نہیں جانا نہیں وہاں پر تو جلدباضی میں کام کیے جاتے ہیں لہذا میری گزارش ہے کہ آج کل مہدویت کے نام پر خود عقیدہ مہدویت جو شیعوں کا سرمایہ ہے جو شیعوں کے لیے ذریعہ نجات ہے جو شیعوں کے لیے امید ہے امید کی ایک زبرتست سرچشمہ امید ہے اس کے خلاف مہدویت کے نام پر کلاس چلائے جا رہا ہے اور مہدویت کے خلاف پیغام دیا جا رہا ہے تو آئے سے موقع پر پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے آسان کام نہیں ہے ابھی کوئی مسجد ڈھا دے ہنگامہ ہو جائے گا پیغمبر اسلام نے یہاں پر ولایت کی ضرورت سمجھ میں آتی کہ ولی کی ضرورت کیا ہے ولی کہتے کسے ہیں یہی نہیں آپ اس کے بعد دیکھئے آج سے تقریباً ایک سو تیس سال پہلے تیرہ سو نو ہجری میں جب ناصر الدین شاہ کا دمانہ تھا اور زمانے میں انگریز اور رشیہ نے مل کر ایران میں جو تمباکو کی کاشت ہوتی تھی اس کو اپنے لیے معین کر رکھا تھا اور پورا اگریمنٹ تیار کیا گیا تھا اس وقت مرزائی نائنی نے کیا کہا تھا عزیزہ بہت اور جو مرزائی نائنی نے کیا کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم تمباکو وطوتن حرامن تمباکو اور حقہ اگر استعمال کرنا حرام ہے محاربتن لے امام زمانہ اس لیے کہ اس میں فارزی اور عربی دونوں ترکیز میں ان کا یہ فتوہ ہے کہ امام زمانہ سے جنگ ہے اور جو اس وقت کے شیعہ تھے وہ جانتے تھے انہوں نے اس کو محسوس کیا اب یہ کوئی کہے کہ جناب یہ ان کا فتوہ تھا تو فتوہ آج بھی ہونا چاہیے آج کیوں حقہ حرام نہیں ہے آج سگریٹ پینا کیوں نہیں حرام ہے یہ انہوں نے حکم دیا تھا سبحان اللہ اور حکم کے تاثیر کیا تھی کہ حکومت وقت نے ناصر الدین شاہ نے یہ چاہا کہ حکومت یہ حکم پبلک میں عام نہ ہو سکے لیکن جب اللہ اپنے حق کو پہنچانا چاہتا ہے تو خود اس کے دربار میں یہ حکم پہنچ گیا اور اس کی زوجہ جو نظام ولایت کو قبول کرتی تھی ہمارا سلام ہو اس خاتون پر انیس الدولہ نے یہ حکم جب سنا تو ساری چلمیں توڑوا دی کنیزوں سے کہا کہ چلمیں توڑ دی جائیں حقیں توڑ دی جائیں ناصر الدین شاہ جب گھر میں گیا اب حکم ہوا کنیزوں سے غلاموں سے کہ بھئی حقہ لائے جائے کہا کہ حقہ دو نہیں ہے ٹوٹ چکا ہے کہا کس نے توڑوایا کارانی نے توڑوایا زوجہ محترمہ نے توڑوایا اب آئی بلایا گیا کہ کیوں تم نے توڑ دیا عزیزوں بہت توجہ کریں گے سبحان اللہ ضرورت ہے شعور کی شعور کی سبحان اللہ پوچھا کیوں توڑوایا کہ یہ حقہ حرام ہو گیا ناصر الدین شاہ نے پوچھا کہ کس نے حرام کیا اب جواب سنے اس خاتون کا ولایت فقی کی حکومت شعور کی محتاج ہے اس نے جواب دیا کہ یہ حقہ اسی نے حرام قرار دیا ہے جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ خاتون بھی اگر منزل شعور پر ہو تو حکم ولی فقی کو سمجھتی ہے سبحان اللہ اور میرا سلام ہون خاتون بھی کہ جن کی فرمائی پر یہ موضوع دیا گیا سبحان اللہ اس کے بعد آپ دیکھیں خود امام خمینی نے جب رشدی کے خط کا فتوہ دیا ہے تو ستاون ممالک اور کیسے بڑے بڑے ممالک سارے مفتی اور علماء ایک طرف اور آج بھی افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے یہ فتوہ دیا ہوتا مجھے خیبر کو منظر یاد آتا ہے کہ جب ہر ایک کے دل میں تمنہ تھی کہ عالم آج ہم کو مل جائے میں نے کہا کہ تمہارے بزرگ ہمیشہ یہی افسوس کرتے رہے کہ کاش خیبر میں اور یہ کہا گیا کہ خیبر میں جتنی تمنہ مجھے عالم کی ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس لیے کہ خیبر میں جب عالم ملا علی کو تو مرد کہے کے کررار کہے کے خیر فررار کہے کے جو تاریخ نے آج تک سب کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے جو فتوہ دیا نجانے کتنے فتوے آتے ہیں نجانے کتنے حکم آتے ہیں لیکن کسی کو افسوس نہیں ہو سکا لیکن یہ حکم ایسا تھا جو تاریخ انسانیت میں اور اظہار کامیابی ہمارا مخدر ہے امام خمینی نے حکم دیا اب کوئی کہے کہ یہ فتوہ تھا تو مادل مفتی مادل فتوہ مفتی جب مر جاتا ہے فتوہ ہی مر جاتا ہے تو یہ فتوہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن فتوہ نہیں ہے یہ باقی ہے اور اگر یہ فتوہ تھا تو سارے علماء کو سارے مراج اکرام کو فتوہ دینا چاہیے تھا چونکہ اگر ایک چیز حرام ہے تو سبی اس کو کہتے ہیں لیکن جب امام خمینی نے یہ حکم دیا تب کسی بھی مر جاگا نہ کوئی فتوہ آیا نہ کوئی حکم آیا سب کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ امام خمینی کے حکم کے ساتھ ہم ہیں اب اگر آج بھی رہبر انقلاب کا کوئی حکم آیا ہے جو آپ کو توجہ ہے اور تمام مراج اکرام خاموش ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فتوہ ہے فتوہ نہیں یہ حکم ہے اگر فتوہ ہوتا تو دوسرے میں جائے کہ آپ بھی فتوہ دیتے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو مقدسات کے ذریعے مقدسات کے ذریعے اگر امت میں انتشار پھیلائے جا رہا ہے تو ولی معصوم ہو یا ولی فقی ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو رکھے آپ دیکھیں کہ جنگ سفین میں جنگ سفین میں جب جنگ ہو رہی تھی تیس دن تک جنگ ہوئی ہے ایک مہینہ اب آخری دن امام علی نے کہا کہ آج فیصلہ ہو جانا چاہیے جنگ ہو رہی ہے مالک اشتر پہنچ گئے کہاں دشمن کے تناب خیمے کی تناب کارد چکے ہیں قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دے عزیزو یہاں پر ولایت فقی اور ولایت معصوم کو سمجھیں سبحان اللہ امام علی نے کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ میں شاید ہاتھ جوڑ کے مالک اشتر سے کہوں کہ آپ تھوڑی دیر امام علی کے اس خان اس حکم کو چھوڑ دیں پیچھے چھوڑ دیں اور اس کا کام تمام کر دیں یہ سارے فتنے امیر شام کا کام تمام کر دیں اگر امیر شام کا کام تمام ہو گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی اور کام تمام کر دیں دل میں آتی ہے یہ بات مالک اشتر کی شجاعت تھی لیکن مالک اشتر نے کہا کہ دیکھو اگر آج غور کریں گے جملے پر اگر آج میں علی کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے چند منٹ کے لیے چند سکنڈ کے لیے اب وہاں پر میں تھا نہیں وہ ان کے دے چند سکنڈ کا کرو مرالہ لاؤ بس چند سکنڈ کا مرالہ یہ کہا جاتا کہ میں سننے میں سو دیر ہو گئی یا یہ کہ چونکہ حضرت علی کی حکم تو فیضہ کر رہے تھے لیکن مالک اشتر تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں میں کہوں گا مالک اشتر کام تمام کر دیتے عجب نہیں کہ اگر مالک اشتر تھوڑی دیر کے لیے علی کے حکم کو روک دیتے میں نہیں کہتا زمین پر رکھتے روک دیتے اور کام تمام کر دیتے تو یقیناً یہ تو کہا جاتا کہ مالک اشتر نے امیر شام کا کام تمام کیا لیکن پھر علی یہ جملہ نہ کہتے مالک اشتر کی شہادت کے بعد کہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اسلام کے لیے عزیزوں جملے کی جملے کی گران خدری کو سمجھیں امام علی کہتے ہیں کہ مالک اشتر میرے لیے میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اسلام کے لیے اللہ ہم کہاں مولا کائنات اور علی رسول اسلام کے لیے اور آپ کہہ رہے کہ میں ویسا ہی جیسا میں رسول اسلام کے لیے تھا ویسا ہی مالک اشتر میرے لیے تھا قدل کر دیتے تو تذکرہ ہوتا کہ انہیں نے قدل کر دیا لیکن یہ تذکرہ نہ ہوتا ایک سلوات پڑھ دیں محمد اب مالکیش تک بڑھ رہے ہیں نحضب و قرآن بلند کر دیا گیا امام علی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مقدسات دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کے ذریعے اور عظیم فتنہ اس نیزوں پر قرآن کے ذریعے بلند کیا گیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جنگ سفین میں نیزوں پر قرآن بلند نہ ہوا ہوتا یا جنہوں نے بلند کیا تھا ان کا کام حکم علی سے تمام کر دیا گیا ہوتا تو کربلا کے میدان میں سروں پر نیزیں بلند نہ ہوتے علی نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے قرآن تو میں ہوں تعلیمات قرآن کا مجسمہ میں ہوں یہ تو الفاظ ہے تم حملہ کرو ان پر تیر چلا دو لیکن امت ولی معصوم کی بات نہیں مانتی نتیجہ اس کا آج بھی مسلمان مگت رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں ابھی محترم نے برادر محترم نے جو تخریر کر رہے تھے انہوں نے آیت تو پڑھی تھی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا شاید وقت کی کمی تھی لہذا انہوں نے اس آیت کے زمن میں ترجمہ کے علاوہ شہبو نہیں کہہ سکے لیکن یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہہ رہی ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللَّهِ قِرَسِّكُمْ پَکَرْلُو اور اختلاف نہ کرو آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے یا نہیں ہے کون مسلمان یہ ہے جو نہیں کہتا ہے جتنے بھی فرقے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں ہوں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا تفرقہ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تفرقہ ہے تو رسی نہیں پکڑی ہے مسلمان کہہ رہے ہیں رسی پکڑی ہے جبکہ لازمہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو کہ تم نے رسی پکڑی ہے یا نہیں پکڑی ہے تو دیکھو تمہیں درمیان اختلاف ہے یا نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب رسی نہیں پکڑی ہے اگر اختلاف نہیں ہے تو رسی پکڑ لی ہے اب تم لاکھ یہ کہتے رہو اور ہم یہی مسلمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں ہے یا نہیں ہے اگر اختلاف ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں سبب بننا ہوں اختلاف کا لیکن اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں اور سامنے والوں میں سے کوئی ایک نے رسی نہیں پکڑی ہے اب یہ فیضہ ہمیں کرنا اور آپ کو کرنا ہے تو مسلمان یہ تو بہرال تے ہیں چونکہ تمام لوگ مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ مسلمانوں کا ہر فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا ہے اور کیسے بگڑتے اس لیے کہ اللہ کی رسی کسی بزم سے نہیں شروع ہوئی ہے غدیر کے میدان سے آئی مسلمانوں میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتب غدیر سے دوری اور اگر آج ہم بھی اختلاف کا شکار ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں مکتب غدیر سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ مکتب غدیر مکتب اتحاد ہے مکتب غدیر مکتب اتفاق ہے جہاں سے اتحاد کا درزیا جاتا ہے ایک ولی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جاتا ہے اب ولی معصوم کہہ رہا ہے کہ بھئی تیر چلا دو اب کہہ رہے ہیں قرآن ہے کیسے چلا دیں امام کہہ رہے ہیں نہیں قرآن میں ہوں قرآن کا عملی مجموعہ میں ہوں لیکن مسلمان نہیں مان رہے ہیں جب ولی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہوا پھر اب اس کے بعد حکم کا مسئلہ آیا اور جنگ روک دی گئی اب جب مسلمانی آپ اس میں کہنے لگے ہوں کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکی تم آپ سے جنگ کرنے لگیں گے امام علی نے جنگ روک دی اب حکم کا مسئلہ آیا اس میں بھی امام کی بات ولی کی بات مسلمانوں نے نہیں مانی آپ دیکھیں پھر کوفے والوں کا کیا انجام ہوا ہے اور آج تک عراق میں سکون نہیں ہے ولایت سے جب انسان کٹ جاتا ہے چاہے وہ ولایت معصوم ہو یا ولایت فقی ہو تو پھر عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے اب امام نے کہا کہ حکم کے لیے امام نے پیشکر کی مالک اشتر کی نہیں مانے اور پھر جو سب سے اہم اقترین انسان تھا اس کو ابو موسیٰ اشری کو بنایا گیا ادھر سے اور ادھر سے جو سب سے تیز ترار مکار چاناک تھا اب آپ یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور حکم بنا دیا گیا تھا آپ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں گے کہ اسلام میں اگریمنٹ اور تاہود کی کیا اہمیت ہے پیغمبر اسلام جب مدینہ گئے تھے تو یہودیوں سے اگریمنٹ کیا تھا اور جب تک یہودیوں نے نہیں توڑا پیغمبر اسلام ایک ایک اہد کے پابند رہے چاہے ہو بنی خریدہ بنی نظیر کسی کے ساتھ بھی رہا ہو اور سلح ہدیبیہ میں بھی پیغمبر نے جو سل کی تھی جو سللامہ لکھا گیا تھا ابھی مکمل ہوا تھا ایک شخص آ گیا لیکن پیغمبر نے کہا نہیں اب معین کر چکے ہیں اب یہ تو مسلمانوں کی فطرت ہے کہ آج اہد کرتے ہیں آج اگریمنٹ کرتے ہیں اور اس کو کل توڑ دیتے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الہدہ کانا مسئولہ لہذا میرے نوجوانوں میرے بزرگوں سے یہ کہ قرآن اہد کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ اگر کفار سے بھی اہد ہو تو اس کی وفا کرنی ہے اور یہی سے اخلاقیات اسلام بیان ہوتے ہیں ابھی اگریمنٹ لکھے جا رہے تھے جبکہ امام علی کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور وہی ہوا بھی اس لیے کہ حکم بنائے گئے تھے اس شرط پر جو قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے لیکن جو ادھر سے بنایا گیا تھا اس نے بھی اپنی ذات کو شامل کیا اور جو ادھر سے بنایا گیا تو وہ تو تحی کر گیا ہے تھا پہلے سے اب علی کے ساتھ ہی خوار ہی جاں گئے اور یہ اعلان کرنے لگے لا حکم اللہ لیلہ حکم تصیب اللہ حکم تصیب اللہ بن سکتا اور کوئی نہیں لہذا آپ اس اگریمنٹ کو توڑ دیجئے آپ پھر جنگ شروع کیجئے حضرت علی نے کہا نہیں اگریمنٹ جب ہو چکا ہے اگرچہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر مخالفت کی جائے گی لیکن میں اپنی طرف سے نہیں توڑوں گا اب کیا ہوا کہ وہ علی کے خلاف آگئے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن اٹھا کر اسلام کو نقصان پہنچایا گیا اور ولی یہاں پر کہتا رہا کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے قرآن تو میں ہوں جب ولی کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا ہوا آج تک مسلمان دردر کی ٹھوگر کا رہے ہیں لیکن جب ولی کی بات مان لی جاتی ہے تو آپ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت فقی کے سہارے جب وہ اپنے زندگی کے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہر طرف سے عزت و کامیابی ان کا قدم چھوم دے لگتی ہے اور یہاں بھی دیکھیں اگر آپ حضب اللہ کی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ انیس سو سیدالیز میں یہ میں ولایت فقی کے سلسلے میں جو واقعات ہیں جو تاریخ میں سبت ہیں اور آج بھی سبت ہو رہے ہیں کہ جہاں کہاں ولی کی بات مانی گئی تو مسلمانوں کا فائدہ کیا ہوا شیعوں کو فائدہ کیا ہوا جہاں پر نہیں مانی گئی کہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا انیس سو سیدالیز میں جب اسرائیل بنا تو انیس سو ہرٹالیز میں مسلمانوں نے اسرائیل سے جنگ کی اور شکست کھائے انیس سو چھپن میں شکست کھائے انیس سو سکسٹی سیون میں شکست کھائے انیس سو سیدالیز میں اور انیس سو پچھتر میں کتنی مردوہ چار پانچ مردوہ گئے جس کے مقابلے میں یہودیوں کے مقابلے میں کون گیا تمام مسلمان گئے مجھے یہاں بھی تاریخ یاد آتی ہے اور اتفاق سے خیبری کی تاریخ یاد آتی ہے کہ خیبر میں مسلمان تین دن تک جاتے رہے اور لشکر کہتا رہا کہ علم بردار علم چھوڑ کے بھاگا علم بردار قیدار علشکر بھاگا لیکن جب چوتھے دن گئے کون گیا علی گئے تو خیبر فتح ہوا مربو انتر کے دو ٹکڑے ہوئے اسی طرح مسلمان چار پانچ مرتبہ گئے اور شکست کھاتے رہے لیکن جب دو ہزار چار میں حضب اللہ نے حملہ کیا تو خود یہودیوں کو سلو کی پیشکش کرنی پڑی یہ فرق ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو یہ کس کا فردند ہے تم اولاد کس کے ہو یہ اولاد علی ہے تو اولاد علی کے مقابل میں نہ کل یہودی چک سکتے نہ چک سکتے ہیں ایک سلوات پردہ ہے محمد انیس سو سٹھ سٹھ میں انیس سو سٹھ سٹھ میں تین ملک جس میں سیریا مصر اور اردن اور اس کے پیچھے چھے ممالک سعودی عرب ایراخ تونس جزائر یہ چھے ممالک پوری ہلپ کر رہے تھے اور چھے دن بھی مسلمانوں کے یہ نو ممالک چھے دن بھی اس وقت کے کمزور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے اور آج بھی جولان کی پہاڑیاں گواں ہیں جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے بہر سرخ مصر کی گواں ہے جہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن حضب اللہ نے صرف ولایت فقی کے سہارے ولایت فقی کے پرجم کے سہارے جب دو ہزار چھے میں جنگ کی اور بارہ جولائی کو جنگ شروع ہونے والی چودہ اگست تک جاری رہی تیتیس دن تک یہاں تک کے بین الاقوامی تنظیموں کو آنا پڑا اسرائیل کی طرف سے سلح کی پیشکش کی گئی اور کس بنیاد پر پیشکش کی گئی اسرائیل کے مفادات کی بنیاد پر نہیں بلکہ حضب اللہ کے مفادات کی بنیاد کیوں اس لیے کہ ولایت فقی حکم فرما تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جب دو ہزار چار کے بعد حسن نصر اللہ کو اوار دیا گیا مرد عرب کا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ میری کاوشیں نہیں ہیں میں تو ایک چھوٹا سا سرباز ہوں آیت اللہ اور لزمہ خامنائی سبحان اللہ یہ جذبہ فلائیل کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے دست خدا برسہ رہما اس سے بہتر ایک سلوات پڑھے محمد وآلیم تو نظام ولایت اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ مقدسات کے سلسلے میں ولی نے کیا حکم دیا ولی معصوم نے قرآن کبھی کبھی احتیاط کی گفتگو کرتا ہے کہ دیکھو تم کوئی کام کرتے ہو میں ان نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں چائے میری اس کیمرے کے ذریعے جہاں تک بھی بات پہنچ رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی مقدس چیز کے ذریعے کوئی مقدس فعل انجام دیتا ہے لیکن اسے بیدار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مسیوس کیا جائے مسلمان پیغمبر اسلام سے کہتے تھے پیغمبر ہماری ریائت کیجئے رعائنہ قرآن کی آیت ہے یا ایواللزین آمنو لا تقول رعائنہ وقول انذرنا رعائنہ کے دبل میننگ معنی ہے رعائنہ کے معنی یہ ہے کہ آپ ہماری ریائت کیجئے رعائنہ کے معنی ہے کہ آپ مجھے بے خوب بنائیے اب یہودی جو ہر دور میں بدماش رہے ہیں انہوں نے دبل میننگ معنی ہے لے کے رعائنہ رعائنہ مسلمانوں کو چلانے لگے کہ یہ تو کہتے ہیں ہمیں بے خوب بنائیے تو جو بے خوب بنائے گا وہ اصلاح کیا کرے گا قرآن نے کلمے پر بھی کہا کہ دیکھو اس سے غلط استفادہ ہو رہا ہے لہذا کلمے پر بھی پابندی لگائی کہا گیا اے ایمان لانے والوں یا ایواللزین آمنوا لا تقول رعائنہ اب رعائنہ نہ کہنا وقول انذرنا ٹھیک ہے آپ جس جذبات کے ذریعے جو بھی مراسم انجام دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے دشمن کیا فائدہ اٹھاتا ہے کبھی ہمارے ایک عمل کے ذریعے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیک ورڈ ہے کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور ہیں چاہ گیا ہمیں کہا جاتا ہے عزیزو کلمے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ استعمال نہ کرو تو اگر فیل سے مسیود کیا جائے اگر فیل سے دوسروں کو منعرف کیا جائے عزیزو آج کے انسانیت آج کے انسانیت تعلیمات اسلامی کی بھوکی ہے آج کے انسانیت حسینی پیغام کی تشنا ہے آج کے انسانیت چاہتی ہے کہ حسین کا پیغام اس تک پہنچائے جائے اگر ہم ایسے کوئی فیل انجام دیں گے جس سے لوگ ہم سے دور ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس نیت کے ساتھ انجام دے رہے ہو بلکہ تمہیں شعور کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا کہ دیکھو اسے کی کوئی غلط استفاداتو نہیں کر رہے ایک سلبات پڑے محمد والی ایک اور سلبات پڑے محمد والی محمد والی سلبات پڑے محمد والی محمد والی ظاہر سے بات یہ سلسلہ غدیر سے شروع ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ولی فقی کیوں ایک ہی ہو سکتا ہے میں ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ آپ نے نماز جماعت میں سب نے شرکت کی ہوگی کیا نماز جماعت دو امام کے پیچھے تین امام کے پیچھے پڑی جا سکتی ہے تمام علماء نے فتوہ دیا ہے کہ نہیں دو امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں اگر یہ فتوہ نہ بھی ہوتا تو کیا امکان تھا کہ ایک انسان دو امام کے پیچھے نماز پڑھ لے خارج میں یہ امکان ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر دونوں امام ایک دوسرے کا اتباہ کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ خیرات کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ رکو کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ سجدے کر رہے ہیں تو پھر یہ تب بھی ایک ہی امام ہوگا اس لیے کہ جو اتباہ کر رہا ہے اور اگر دونوں الگ الگ پڑھ لے ہیں تو پھر اگر ایک رکو میں ہے ایک سجدے میں ہے ایک قیام میں ہے اور آپ کسی ایک کا اتباع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا قیام میں ہوں گے یا رکو میں ہوں گے تو اصلاً امکان نہیں ہے عزیزوں جب چھوٹی سی جماعت کے تنظیم کے لیے چند منٹ کی نماز کے لیے چند منٹ کی نماز کی تنظیم کے لیے جب ایک امام کا ہونا ضروری ہے اگر امام نہ ہو آپ مسجد میں چلے جائیں امام نہیں ہیں لوگ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی خیرات کر رہا ہے کوئی تشہود پڑھ رہا ہے سب الگ الگ فیل کو انجام دے رہے ہیں لیکن جب امام ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سب ایک ساتھ رکو کرتے ہیں سب ایک ساتھ سجدے کرتے ہیں سب ایک ساتھ اٹھتے ہیں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اگر سماج میں کوئی ولی ہوگا ولی فقی ہوگا اور ایک ہوگا اس کے پیچھے پوری ام پر جب آگے بڑھے گی تو دیکھیں گے کہ جو سب کا فیل ہے وہ یہ ایک کا فیل ہے یہ اتحاد میں اختلاف دکھائی دے گا اختلاف میں اتحاد دکھائی دے گا ایک سلوات پردے ہیں محمد محمد افراد میں اختلاف ہوگا جتنے بھی فرد ہوں مختلف ہوں گے لیکن فیل سب کا ایک ہوگا مرد و زن مختلف ہوں گے بڑھے جماں مختلف ہوں گے افراد مختلف ہوں گے کام مختلف ہوں گے لیکن سب کا مقصد ایک ہوگا سب کی منزل ایک ہوگی سب کا حدف ایک ہوگا اس لیے کہ سب کا امام ایک ہے اور یہی شیعوں کا نقطہ امتیاز اور اسی سے شیعوں کو محروم کیا جا رہا ہے اور جہاں پر لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے آپ دیکھیں حضب اللہ بہت زیادہ نہیں ہے دس لاکھ ہے لیکن کیا اتحاد ہے کیا اتفاق ہے اور کیا ترقی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کر رہے ہیں اور آخروی اعتبار سے بھی جو ان کے بعد مفائم ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت فقی وہ وابستہ ہیں ایران کی ولایت فقی سے اگرچہ ولایت فقی کسی سے مخصوص نہیں ہوتی ہے لیکن ولایت اصلاً تعدد ناپذیر ہے ممکن نہیں ہے کہ ایک ساتھ دو والی ہوں آپ اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام ہے آپ کوئی واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے جہاں پیغمبر اسلام کے رہتے ہوئے امام علی نے کوئی فیصلہ کیا سبحان اللہ وہ علی جس کے سلطنے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں افتاکم علی علی تم سے زیادہ دین کے علم رکھتے ہیں جس کے سلطنے میں پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں علی دروازہ ہے لیکن قرآن نے جنگ بیدر کے واقعات بیان کی ہے اوہد کے واقعات بیان کی ہے جہاں ہر مسلمان جس کا خد جتنا بھی تھا جتنے بڑے بھی رہے ہوں سب نے پیغمبر کو مشورے دیئے بدر میں خیدی آئے کسی نے کہا کہ مار دیا جائے کسی نے کہا یہ کر دیا جائے لیکن آپ ایک واقعہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ علی نے کوئی مشورہ دیا سبحان اللہ یہ ہے ولایت اوہد میں آپ دیکھیں پیغمبر پوچھتے تھے امتحانا پوچھتے تھے کیا پیغمبر اس لیے پوچھتے تھے کہ مسلمان ان سے زیادہ قابل تھے جو ادھر سے علم لے کے آیا ہو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جذبہ اعتاد کتنا ہے اوہد میں مسلمان کچھ آئے کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کی جائے کچھ دیا باہر رہ گے ہر جگہ پیغمبر کو سلیہ ادیبیہ میں دیکھیں یہ شرط وہ شرط بعض لوگ تو کہہ لے گے کہ ایسا شک ہوا جو کبھی نہیں ہوا یعنی اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن امام علی جس کے سلسلے میں پوری تاریخ کے کتابیں بھری ہوئی ہیں علی کے علم علی کے تقوی علی کے دور اندشی علی کے فکر کیا کہنا نہ جل بلا گا جو شاہکار ہے آج بھی صحرح اللہ صلی اللہ عمر محضو محمد لیکن vários جس کے dellaیت کا مفہوم یہ ہے علی اللہ ماسم کا مفہوم یہ ہے کہ علی کہیں بھی مشورہ نہیں دے رہے کیا نہیں دے سکتے تھے لیکن علی جانتے تھے کہ ولی کسے کہتے ہیں امام علی کا دمانہ ہے کیا امام حسن امام نہیں ہے امام حسیン امام نہیں ہے لیکن جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ امام علی کرتے ہیں اور کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ یا تو فیصلہ وہی ہوگا حسن کبھی جو امام علی نے کیا ہے حسین کبھی فیصلہ وہی ہوگا جو حسن نے کیا اور علی نے کیا ہے یا الگ ہوگا الگ ہوگا تو انتشار ہوگا الگ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے ہیں اولنا محمد آسطنا محمد آخرنا محمد لہذا جو علی کی فکر ہے وہی حسن کی ہے وہی حسین کی ہے جو علی کا اقدام ہے وہی حسن کا اقدام ہے وہی حسین کا اقدام ہے لیکن کہیں بھی امام حسن امام علی کو کوئی مشفرہ نہیں دے رہے اگرچہ امام علی کے اور بیٹے ہیں اور بھی رشتہ دار ہیں آپ دیکھیں کہ جب قیس ابن سعد ابن عبادہ انساری جنہیں گورنر بنائے گیا دمیصر کا اور پھر جب یہ بات لوگوں میں شائع ہونے لگی کہ سعد ابن عبادہ انساری نے معاویہ سے کوئی خفیہ اگرمنٹ کیا ہے تو امام علی نے امام حسن کے سامنے بھی امام حسین کے سامنے بھی مشفرہ رکھا اور عبداللہ ابن جعفر کے سامنے بھی آپ دیکھیں تاریخ میں نہ امام حسن کچھ بولے نہ امام حسین ابتہ عبداللہ ابن جعفر نے اپنی رائے دی کا بابا کہا چچا جان انہیں آپ معذول کر دیجئے لیکن ولایت کیا ہے آپ دیکھیں امام معصوم کچھ نہیں جواب دے رہا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ سبحان اللہ رسول اور اللہ کے آگے اپنے قدم کو نہ مناؤ اس لیے کہ جو ولایت اللہ کی ہے وہی رسول کی ہے جو رسول کی ہے وہی امام کی ہے جو امام کی ہے وہی نائب امام کی سبحان اللہ اس کے بعد امام حسن کے زمانے میں امام حسین بھی خاموش تھے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے اقدام کی ہے اور آج جس عظیم انسان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی عقیدہ ولایت کی جس منزل پر فائض تھا حسین کا کوئی ساتھی اس منزل پر فائض نہیں تھا اسے عباس ابن علی کہتا ہے عباس کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے وہ عباس جس نے کافی برس امام علی کے ساتھ گزارے ہیں امام حسن کے ساتھ گزارے ہیں امام حسین کے ساتھ گزارے ہیں موسیقی نیمیتہارے ہیں موسیقی نیمیتہارے ہیں